اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عفیت سے ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ آج ایک بار پھر سے میں اپنے کچن گارن کی ویڈیو لے کر آزر ہوئی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری خیری تھی من بھری تھی راجہ جی کے باغ میں دوشالہ اڑے کھڑی تھی خیریہ راجہ جی کا باغ تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں ہماری مکہی جو ہے ماشاءاللہ اس پر پھلا گیا ہے اور کیسے خوبصورت اس کے بالوں کے رنگ ہیں یہ جو بالوں کو ننگنے کا طریقہ انسانوں نے نکالا ہے نا میرا خالہ انہی سے متاثر ہو کے نکالا ہے کیسے کیسے شیرز ہیں بالوں کے یہ سب انسانوں نے نیچر سے ہی چھرایا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ماشاءاللہ سے کت سے بھی بڑی بڑی ہے اوپر تک گئی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری شلغم ہے اور شلغم جناب ہم نے لگائی ہیں اور یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو کلپس ہیں اور یہ جو ہے ہم نے بٹر نٹ کے جو پودے لگائے تھے یہ وہ ہیں اور اس پر پھول تو بہت پڑے ہیں لیکن اس کا پھل نہیں ہے بھی تک آیا میں نظر نہیں آیا کوئی بھی تک ایسی یہ کہ یہ بہت سارے ایک جگہ پر کٹھے بھی لگیں میں شاید اس ورہ سے بھی اور چلیں ہریالی تو ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری زکینی کا جو ہے ہم پہلی کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک ہمتے پہلے کی ویڈیو ہے اب کی نہیں ہے یہ میرے ہزمنٹ رہے ہیں اس کو کھاٹ رہے ہیں اس کے بیج جو ہے وہ ہم نے خود نہیں لگائے تھے ہمیں یہ تحفہ ملا تھا ہماری پیاری سی باجی انہوں نے ہمیں تحفہ دیا تھا شاید گرمی تھی ان نیروں میں اس ورہ سے تو میں بہت پریشان ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں اور میں نے پھر اس کو انرجی ڈرنک دیے اب وہ انرجی ڈرنک کیا ہے وہ یہ کہ ہم جب کوئی سبزی بھگوتے ہیں پانی میں جیسے بینگن بھگو دیے آلو بھگو دیے تو اس کا پانی جو ہے وہ ویست نہ کریں وہ پودوں میں ڈال دیں پھر اسی طرح جو ہے وہ دال بھگوئی اس کا جو پانی ہے پانی میں نہیں پکاتے ہیں تو وہ پانی آپ نے پودوں کو ڈال دیں اسی طرح آپ نے چاول گوئے اس کا پانی گرانا نہیں ہے پودوں میں ڈال دیں انڈے و بھالے نمک ڈالے بغیر پانی میں تو اس کا پانی ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں یہ دیکھیں اس کا ایک اور حقینی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی تازہ تصویر ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ اکمتہ پہلے کی ہے یہاں پر ایک پل پڑا گرہ بھار سے دیکھیں تو پیلے پھول کے نیچے ہے وہ ایک زکینی کا پل پڑا ہوا ہے جناب ہم نے اس کو جو بوجھ ہے وہ ہم نے اس گلاب کے پودے پر لات دیا ہے کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی تھی سمجھیں نہیں آ رہی تھی اس کو کہاں ٹھرائیں یہ ایک پودے کی شاخیں ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ چار پانچ شاخیں ہیں اس کی جو نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی مین جو ہے اس کا پودا ہے بلکہ یہ گرین والی جو زکینی ہے یہ اس کا پھول ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا پودا لگا ہے جس پر یہ وائٹ والی زکینی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایک اور پھل پڑا گیا اور یہ اس کی ایک شاخ ہے ایک اور جو اس کو میں پچھا رہا دیمی ایک اور پھل پڑا ہے اس کو اور یہ جناب ہمارے ٹماٹر ہیں اور ٹماٹروں کو پھول پڑے ہوئے اور کچھ پر تھوڑے تھوڑے پھل بھی لگے ہیں یعنی کہ چھوٹے ہیں ابھی ٹماٹر پڑے نہیں ہوئے لیکن یہ کہ لگے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ مربی پھل لگیں گے یہ آپ کے ساتھ ہم اس کی فوٹو بھی شیئر کرتے لیے دیکھیں یہ اس کو پھل پڑا ہوا ہے ٹماٹر کو ماشاءاللہ اور یہ جناب یہ ہمارے آلوم ہیں جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی آپ نے اگر دیکھی ہوئی ہے وہ ویڈیو تو آپ کو وہ تاریخ یاد ہوگی اور یہ دیکھیں تھوڑے دنوں میں نکل آئے ہیں اور یہ ویڈیو بھی جو میں نے بنائی ایک ہفتہ پہلے کی ہے اور ابھی ماشاءاللہ بھی اور بھی پڑے ہو گئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ